پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ اور خاص کر کے مہا گھٹ بندھن کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا پپو یادو کو لے کر کے روز نئی نئی کہانیاں سامنے آ رہی تھی جس کہانی پر کل اچانک سے ویرام لگ گیا اور کہاں یہ جانے لگا کہ اب پپو یادو کا پیک اپ ہو گیا ہے کانگریس پوری طرح سے مجبور دکھی اور لالو پرساد نے جو چاہا تھا وہ فیصلہ کر لیا اب ان سب کے باوجود جو برطمان پریشتی بنی ہے اس میں صاف لگ رہا ہے کہ پپو یادو کو نردلیے ہی چناؤں لڑنا پڑے گا ان ساری پریشتیوں کو اگر آپ اچھی طرح سے دیکھ لے ہیں تو آپ ایک بات تو سمجھی سکتے ہیں کہ خود تیجسوی یادو نے جا کر بیما بھارتی کا نمانکن کر آیا اس نمانکن کے بعد ساری ساری سمبھاؤنائیں بھی دھوست ہو گئی اور کہیں نہ کہیں کانگریس کے طرف سے اب اس پر چپی سادلی گئی جب جب پپو یادو کی بات کی جا رہی ہے تب تب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کی باتیں راشتی جانتہ دل کے طرف سے آ رہی ہے سامنے اور صاف کہا جا رہا ہے کہ بیقتی نہیں بلکہ پارٹی ٹو پارٹی گھٹ بندھن ہے کل آپ نے دیکھا کہ جکتہ نانسنگ سے بھی جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا اس سے پہلے پپو یادو کو لے کر کے تیجسوی یادو نے بھی اس بات سے ہی انکار کر دیا اور اس پر کوئی بات کرنے سے منع کر دیا اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ پپو یادو لالو پرساد اور تیجسوی یادو دونوں سے مل کر کے آشرباد لے چکے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کا ویلے کیا یہ ساری کہانی آپ جانتے ہیں لیکن اس کے بعد جب نومینیشن انتتہ بیوہ بھارتی کا ہو گیا پورنیا سے اس کے بعد پپو یادو فریم میں آئے اس سے پہلے بھی ایک کہانی گھڑی گئی تھی کہ پپو سنگھ جو پپو یادو کے ویرود میں ہمیشہ پورنیا سے چناؤ لڑتے رہے ہیں کبھی وہ جیتے کبھی پپو یادو جیتے اور انہوں نے بھی جب انتتہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ اب کیا کریں گے تو انہوں نے خود تو چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا لیکن ایک بات جرور انہوں نے کہہ کر کے سارے باتوں پر ویرام لگا دیا اور پپو یادو کے ویرود کا وہ جو سلسلہ تھا اسے جاری رکھا انہوں نے کہا کہ وہ ایک اتی پچھڑا کی بیٹی ہے جس کو راستی جنت عدل نے یہاں سے اتارا ہے اس کے سمرتن کیے جا سکتے ہیں ان ساری باتوں کو لے کر کے ایک اور سمبھاؤنا جو بچی ہوئی تھی کیونکہ پپو یادو خود جا کر کے ان سے آگرہ کیے تھے کہ وہ ان کے ساتھ آئیں اور پورنیا کے وکاس میں ان کا سعیوگ کریں لیکن ان سب کے باوجود پپو یادو کی ایک بھی نہیں چلی اور انتتہ پپو یادو نے بڑا ہی ایموشنال پوشٹ کرتے ہوئے یہ بات کہا کہ بھاری من سے لیکن پورنیا کے لئے چونکہ جینا یہاں مرنا یہاں وہ نمانکن کریں گے آج پپو یادو کا نمانکن ہے اس سے ٹھیک پہلے پپو یادو نے ایک بڑا بھی سپورٹ کر دیا ہے انہوں نے ایسا بھی سپورٹ کیا ہے کہ جس کو نہ تو راحل گاندی نہ پریانگا گاندی اور نہ ہی لالو اور تھجسوی روک پائیں گے کہیں نہ کہیں جو باتیں پپو یادو نے کر دیا ہے اس نے پوری باجی کو پلٹ کے رکھ دیا ہے پپو یادو نے نمانکن سے ٹھیک پہلے جس کا ڈر تھا وہی کیا وہی کر دیا جس کو لے کر کے اب لالو پرسات بھی نہیں روک پائیں گے وہ بات کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے صاف طریقے سے کہہ دیا کہ اب وہ ہینا صاحب کے ساتھ ساتھ اپنی بہن میسہ بھارتی جو بار بار چناؤ ہار جا رہی ہیں اپنی بہن جو روہنی اچاریاں ہیں ان کے لئے وہ پرچار کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے اپنے پیتا کو کھڈنیر دے کر کے ایسے لوگوں کا سمرتن بہت ضروری ہوتا ہے ہینا صاحب لگتار سمرتن کرتی رہی راستی جنتہ دل کا لیکن وہ بھی نہیں جیت پائیں ہیں ان کے جیت کے لئے بھی وہ ہر وہ راستہ اور ہر وہ پریاس کریں گے اب اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یادی پپو یادو ان کے چناؤ پرچار میں آگئے تو ایک طرف جہاں میسہ بھارتی لمبے سمجھ سے انتجار کرتی رہی ہیں جیت کا سوات چکھنے کے لئے وہیں روحینی اچاریا جو پہلی بار چناؤی میدان میں اتری ہیں ان کو اور ہینا صاحب جو سپنے ان کے سماج کے لوگ سابودین کے سمرتک دیکھا کرتے تھے کہیں اس کو پنکھ نہ لگ جائے پپو یادو کے اس بیان کے بعد اور اس کہا جا رہا ہے کہ پرارم کرنے کے بعد اب پورنیا کی جنگ کے بعد پپو یادو باقی کے جگہوں پر میدان میں اتریں گے اور یہ پوری طرح سے باجی پلٹنے جیسی بات ہو گئی ہے اب اس کام کے لئے نہ تو وہ کسی کے کرپا کے پاتر ہیں اور نہ ہی کسی سے انہیں یاجت لینی ہے دیکھنا دلچسٹ ہوگا کہ پپو یادو کا یہ جو ماسٹر سٹوک ہے وہ کیا گول کھلاتا ہے جڑے رہے گا بھارت لائیو کے ساتھ بہت بہت دھنیواد پنور مانکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ کو گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہمینی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر